شاق اسم جانم شاق اسم جانم شاق اسم جانم اور قائم ٹی بی کے تمام ناظرین سامین کے لیے دلی دعا ہے کہ خدا بند مطال کے نعب قاسم کے سبقے میں تمام انسان کو انسانیت کو تمام دنیا میں رہنے والوں کو اس عالمی وبا سے محفوظ رکھے جسے ایک وائرس کی شکل کرونا کے نام سے جانا جاتا ہے یقینا اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کبھی جان کا کبھی مال کا اور کبھی خوف کے ذریعے سے یہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی خوف کے ذریعے سے بھی امتحان لیتا ہے تو اس وقت جو عالمی طور پر اس وبا کا خوف ہے ہر شخص ہاتھ دھو رہا ہے ہر شخص ایک دوسرے سے ملنے سے اشتناب کر رہا ہے ہر شخص دور دور رہ رہا ہے یہ خوف ہے ہر انسان کے ذہن پر ایک تاریح ہوا ہے کہ کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے اور ہماری اس کے ذریعے سے موت نہ واپل جائے لیکن ہم ایسے شہزادوں کو جانتے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ موت ہم پہ آجائے یا ہم موت پہ آجائے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے اس لیے کہ یہ وہ شہزادیں ہیں جن کے گھر میں گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے اور موت سے ڈرتے وہی لوگ ہیں جن کے دامن میں گناہ ہوتے ہیں جن کے دامن میں گناہ نہیں ہوتے جو ایسے خاندان میں پل رہے ہوں کہ جہاں گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو ایسے خاندان میں پلنے والے موت کو شہد سے زیادہ میٹھا ہی جانتے ہیں شہزادہ کاسن جن کی کربلا میں عمر مبارک حیات طیبہ چودہ سال پانچ ماہ تین دن کی تھی عام طور پر جو روایت مشہور ہے وہ تیرہ سالہ قاسم تیرہ سالہ قاسم علیہ السلام حالانکہ اگر تحقیق کی جائے اور علم رجال اور علم کے ان گوشوں کو آشکار کیا جائے تو شہزادہ کی عمر مبارک چودہ سال پانچ ماہ تین دن کی بنتی ہے کربلا کے مہدان میں اور جب امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے ہاں کہ لال پیدا ہوئے جن کا نام حضرت قاسم ہے تو خوشی کی انتہا نہ تھی اور پورے مدینے میں جناب امام حسن نے گویا تمام مدینے والوں کو بلا کر دعوت کی اور کہا کہ آج میرے ہاں وہ لال پیدا ہوا ہے کہ گویا بتانا یہ چاہتے تھے کہ وہ کربلا میں میری نمائم کی کرے گا اس کے علاوہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے چار بیٹے ہیں جو کربلا میں شریع ہیں یعنی جناب قاسم سمیت جناب احمد جناب اصغر جناب عبداللہ اور جناب قاسم یہ چار بھائی ہیں جس طرح سے جناب ام البنین کے چار لال کربلا میں شہید ہیں اسی طرح سے جناب ام فروہ کے چار لال کربلا میں شہید ہیں جناب ام فروہ اور جناب ام رباب یہ دونوں سگی بہنیں تھیں یعنی جناب علی اصغر کی ماں اور جناب قاسم کی ماں دونوں سگی بہنیں تھیں زیادہ تر لوگ اس حوالے سے نہیں جانتے کہ یہ دونوں بہنیں تھیں اور جناب ام فروہ نے جب والا حسن علیہ السلام کی شہادت دیکھی تو اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے ان بھتیجوں کو اسی طرح سے سینے پہ سلاتے تھے جیسے شہداد علیہ اکبر پہ سلاتے تھے اسی طرح سے روایت ملتی ہے کہ یمن اور مصر سے کچھ افراد کپڑا بیچنے والے مدینہ آیا کرتے تھے تو امام حسین علیہ السلام ان کو پہلے جناب ام فروہ کے دروازے پہ بیچتے تھے کہ جاؤ پہلے قاسم اور ان کے بھائیوں کے لئے کپڑا دو اور وہ کپڑے سلیں گے اور پھر علی اکبر کے لئے کپڑے سلیں گے یعنی اس انداز سے مولا حسین علیہ السلام اپنے ان بھتیجوں کو پالتے تھے جیسے جناب ابو طالب حضور پاپ کو بھتیجہ سمجھ کے نہیں دین سمجھ کے پالتے تو امام حسین علیہ السلام بھی اپنے بھتیجوں کو اسی طرح سے پالا کرتے تھے اور ان کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے جناب قاسم علیہ السلام کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے اور وہ یہ کہ صرف پانچ مہینے کے تھے تو جناب ام فروہ دوڑی بھی آئیں امام حسین علیہ السلام کے پاس اور آ کے عرص کی کہ آقا آج صبح سے میرے لال نے دودھ نہیں پیا اور کوئی اور غزہ بھی جیسے کہ اس زمانے میں خجورے وغیرہ بچوں کو جو ہے وہ گویا اس کا اس طرح سے خمیر بنا کے اور حلوہ ٹائپ بنا کے وہ بچوں کو عرب میں کھلایا جاتا تھا چھوٹے بچوں کو ہی تو انہوں نے نہ کوئی دودھ پیا ہے اور نہ کوئی غزہ کھائیے جبکہ عصر کا وقت ہو گیا ہے فجر سے لیکن اب تک کوئی غزہ نہیں کھائیے بس رات کو جو میں نے دودھ پلایا تھا سونے سے پہلے اس کے بعد انہوں نے کوئی غزہ نہیں کی اس وقت مولا حسن علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کا فروہ آج دس مورم ہیں آج آشور کا دنے یعنی وہ آشور جو آئے گی پانچ مہینے کہیں جناب ام قاسم لیکن آشور کے دن گویا دس مورم تو ہر سال آتی ہے دس مورم کو آپ نے سارا دن کوئی غزہ نہیں کھائی اس وقت مولا حسن نے فرمایا کہ یہ میرا لال ابھی بتانا چاہتا ہے کہ میں تیار ہوں اس کربلا کے لئے کہ جہاں پر بھوپ و پیاس ہوگی جہاں میں تو اس وقت پانچ ماہ کا ہو کر بتانا چاہ رہا ہوں کہ چھے ماہ کے علیہ السلام پیاسے ہوں گے تو میں کربلا سے پہلے ہی پیاس برداشت کر کے اور ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی سے تیار ہوں اس کربلا کے لئے کہ جو آئے گی ایک سپیجری میں آشور کے دن تو شہداد ہے قاسم کی ایک منفرد بات جو تاریخ میں ملتی ہے لیکن بیان کم ہوتی ہے کہ جناب قاسم نے کربلا کی تیاری پہلے سے کی گئی تھی اور یہ بتانے کے لئے کہ میں حسن کا لال ہوں تو جناب قاسم وہ شہدادیں ہیں جن کی تربیت شہادت امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کی اور بنی حاشم میں یہ وہ شہدادیں ہیں یمبو ایک علاقہ ہے ابھی بھی سعودی عرب میں ہم جب جاتے ہیں حج پر تو مہاراستے میں یمبو کا علاقہ آتا ہے وہاں امام علی علیہ السلام نے کچھ زمینیں خریدینی تھی اور وہاں وہ کاشت فرمایا کرتے تھے اس یمبو کے کھجور کے باغات کے درمیان جو جگہ ہوتی تھی اس میں شہداد علی اکبر کو شہداد قاسم کو حضرت اباس علمدار جنگ کرنے کا ہنر سکھاتے تھے تو جناب قاسم میں جہاں تلوار چلانے کا ہنر اپنے گویا دادا کی طرف سے آیا تھا وہاں گھوڑا سواری شہ سواری حضرت اباس علمدار نے مختلف انداز سے اور منفرد انداز سے سکھائی تھی یعنی ایک گھوڑے پر سے دوسرے گھوڑے پر سوار ہو جانا یہ عام بات نہیں تھی کیونکہ عام طور پر بندہ زمین پر اتر کے پھر دوسرے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے لیکن جناب قاسم میں یہ خاصیت تھی کہ وہ ایک گھوڑا اگر زخمی ہو گیا اور گر رہا ہے اور دوسرا گھوڑا چاہے ان کے مخالف کئی تھی نہیں ہے وہ اسی گھوڑے پر سے رکاب سے پیرنے ڈال کے دوسرے گھوڑے کی پشت پر آکے سوار ہو جاتے تھے اور پھر وہ دشمن جو جس کے گھوڑے پر سوار ہوئے اس کو تلوار یا نیزہ مار کے گرہ دیتے تھے اور پھر اسی کے گھوڑے کو استعمال کرتے تھے جنگ میں یہی خاص وجہ ہے کہ شہزادہ قاسم کو جو مولا نے گھوڑا انعیت فرمایا تھا آشور کے دن اس کا نام میمون ہے یعنی میمون نام کا گھوڑا تھا جو جناب قاسم کو دیا گیا تھا اور اس گھوڑے کی نسل اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ یہ گھوڑا کبھی بھی اپنے سوار کے مزاج سے ہٹ کے کام نہیں کرتا تھا یعنی میمون نسل کے جو گھوڑے ہیں ان کی یہ خاصیت تھی کہ وہ اپنے سوار کی مزاج کو پہچان کر کہ میرا سوار مجھے کہاں لے جانا چاہتا ہے کہاں روکنا چاہتا ہے کہاں دوڑانا چاہتا ہے کہاں ہلکہ رکھنا چاہتا ہے اور میرا سوار کیا چاہتا ہے اس کے مطابق وہ گھوڑا چلتا تھا اور ایسے اس نسل کے گھوڑے بہت کم ہوتے ہیں کہ جو اپنے سوار کے مزاج کو سمجھے چانور ہو کر اور اپنے سوار کے مزاج کو سمجھے تو کربلا میں شہداد علی اکبر کو جو گھوڑا دیا تھا اس کا نام مقاب تھا جو حضرت عباس علمدار کو مولا حسین علیہ السلام نے دیا تھا اس کا نام مرتجس تھا جو مولا نے خود رکھا تھا اسے زلجنہ کرتے ہیں اور جو جناب قاسم کو دیا تھا اسے میمون کرتے ہیں تو جب آپ جنگ کر رہے تھے تو آپ سب جانتے ہیں کہ آپ نے رجس پڑھتے ہوئے گویا ایک عجیب و غریب خطبہ بیان کیا تھا جو بعد میں خطبہ نحج البلاغہ میں آئے ان میں سے بعض خطبے جناب قاسم نے جنگ کرتے ہوئے رجس کے طور پر پڑھیں اور ان خطبوں کی جملے پڑھیں اور ان کو کفار کو یعنی لشکر یزید کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ سنو دیکھو میں تمہیں اپنے دادا کا خطبہ سناتا ہوں جو میرے دادا نے فلا موقع پہ فلا مسجد میں پڑھا اور ایک اور منفرد بات جو بہت تحقیق کر کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب قاسم خطبہ پڑھتے ہوئے جب ارزق کے چار بیٹوں کو واسل جہنم کر رہے تھے تو ایک ایک بیٹے پہ باہر کرتے ہوئے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا وہ خطبہ پڑھتے تھے جو بی بی نے فدق میں پڑھاتا اور فدق لینے کے لئے دربار میں پڑھاتا اس خطبے کے جملے پڑھتے تھے تم نے میری دادی کو جھٹلایا آؤ مجھ سے لڑکے دیکھو تم نے میرے دادا کی بات کا حق غصب کیا آؤ مجھ سے لڑکے دیکھو اور اس وقت ایک ایک بار میں اس طرح سے دو حصوں میں کرتے تھے جیسے مولا علیہ علیہ السلام اپنے دشمن کو سیدھا مارتے تھے تو دو حصوں میں کرتے تھے تھرچہ مارتے تھے تو دو حصوں میں کرتے تھے پیٹ سے مارتے تھے تو دو حصوں میں کرتے تھے یہی سبب ہے کہ ارزق جب پاگل ہو کے جب چار بیٹے مرتے جو سامنے دیکھے اور جناب قاسم حملے کے لئے آیا تو آپ نے ایک ہی حملے میں اس کو اس طرح سے بیچ میں پیٹ سے کاتا تھا کہ اوپر کا دھڑ اوپر نیچے کا دھڑ نیچے تھا اور وہ برابر ایسے ہی دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا جیسے مولا علیہ السلام اپنے قاتلوں کو جب جو آپ کے حملہ کرنے آتے تھے ان کو قتل کرتے تھے تو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے تو جناب قاسم کربلا کے وہ شہیدیں جنہوں نے کربلا میں بھی فدق کا مقدمہ لڑایا اور یہ بتایا ہے کہ دیکھو ہم فدق کو بھول نہیں سکتے اپنی دادی کے حق کو بھول نہیں سکتے اور جناب قاسم سب جانتے ہیں ایک روایت ملتی ہے کیونکہ آج ان کی ولادت کا دن ہے دنیا میں آمد کا دن ہے اس لیے میں وہ جملہ مسائد کا نہیں پڑھنا چاہ رہا لیکن کتابوں میں ملتا ہے کہ جناب ام فرمہ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا مولا حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک باغ ہے جنت کے مثال اور اس باغ میں پھولوں کے گلدستے ہیں اور اچانک جب وہ اس پھول کو لینے آگے بڑھیں تو ایک تیز ہوا چلی اور اس ہوا سے وہ پھول زمین پہ گری گیا اور اس پھول کی پتیاں سارے زمین پر بکھر گئیں جب وہ پتیاں بکھر گئیں تو بی بی چاہتی تھی کہ ان پتیوں کو اٹھائیں لیکن اتنے میں خواب میں دیکھا کہ مولا حسن علیہ السلام آگے بڑھے اور وہ ان پتیوں کو اٹھا رہے تھے جب ان پتیوں کو اٹھا رہے تھے اے فرزند رسول میں نے اس اس طرح سے خواب دیکھا ہے تو اس وقت مولا حسن نے فرمایا تھا کہ ان اللہ ما صابرین اے بھابی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تاریخ میں اتنا جملہ ملتا ہے مولا نے اس کی تعبیر نہیں بتائی لیکن کربلا میں جب مولا حسن نے شہزاد قاسم کے ٹکڑے اٹھائے ہیں وہ یا وہ پھول کی طرح جب جسم کے ٹکڑے تو اس کی تعبیر ازر من الشمس ہوں گئے واہ کرو داوانا نیل ہندو دین بہر کلا